السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ولوگ ہے یہ فرائیڈے کا ولوگ ہے اور نائند محرم تھا آج کے نائند محرم تھا تو جی آپ یہ میں نے ناشتہ بنانی ہے اپنی لیے جلدی جلدی سے میں اب ناشتہ کر لیتی ہوں کیونکہ دس ساڑھے دس پونے گیارہ کا ٹائم ہو رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو جانا تھا محمد موسیٰ کو لے کے باہر فرس ٹائم جب سے وہ کراسی آیا آج ہم اسے فرس ٹائم لے کے اس کی دادوں کے گھر جائیں گے چھوٹی دادوں کے گھر مطلب ہزبین کی جو خالہ ہیں ان کے گھر تو جی آپ نے ناشتہ وغیرہ کر لیے تو اس کے بعد باقی جو کام تھے میں نے جلدی جلدی سے اپنے وہ کر لیے تھے پھر اب میں آگئی تھی دوپیر کا نماز وغیرہ نماز سے فری ہوگا پھر میں آگئی تھی دوپیر کا کھانا کھانے ابھی بج رہے تھے تین کیونکہ ہمیں پانچ بجے وہاں نکلنا تھا اور آج کا جو موسم تھا وہ بہت ہی کوئی زبردست قسم کا عوسم سا ہو رہا تھا تو جی یہاں پہ آج ہم لوگوں نے بنائے تھے ہم لوگوں نے میری مادر ان لوگوں نے بنائے تھے پائے اور یہاں پہ بنایا تو انہوں نے میٹھے چامل یہ بہت ہی کوئی مزی کے بنایا تو انہوں نے کلر فل سے چامل ہوتے نا یہ مجھے بہت پسند ہے تو جی یہاں پہ جو آپ لوگ ہمارے پگونر جو پتیلے دیکھ رہے ہیں ہم نے ابھی نیو ہی لیے تھے اس کو 15 ڈیس یا 20 ڈیس ہی ہوئے ہوں گے ہم لوگوں نے نا یوز کرتے ہوئے بہت پتہ نہیں انہوں نے ہمیں یہ کیسے دے دی ہے یہ کہنا یا پھر ہمارا پانی خراب ہے کیونکہ ہمارا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ کھا رہا ہے نا بورنگ کا پانی تو جس کی وجہ سے ان پر سارے نا یہ جم پتہ نہیں کیا یہ اتر رہے ہیں عجیب سے نا ان پر نشانات پڑ گئے دھونے کے باوجود اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو جسے اس کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو جی یہاں پہ میں نے پائے نکال لیں اپنے مجھے جو پائے وہ بہت پسندے انتہا کی طرح بہت مزے کے لگتے مجھے جو پائے ہوتے ہیں تو جی یہاں پہ میں گرین مسالوں جو تھا وہ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ ہارٹ پٹ میں ہوگا بہت وہاں نہیں تھا پھر میں نے جلدی سے فریج سے نکال اور ملے کر آگئی جلدی سے میں نے اس کے اندر گرین مسالے میں گرین مسالہ وغیرے سب کچھ ڈال دی اس کے بعد ہم لوگوں نے کھا لیا تھا کھانا تو جی میں نے کافی ٹائم بعد ولوگنگ سٹارٹ کی ہے آلماسٹ ون ائر بعد میں نے بیچ کے اندر ولوگنگ چھوڑ دی تھی تو اب آپ لوگوں کو میرے جو ولوگ ہیں اس کے اندر ایک چھوٹو سا بیبی اور اس کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ ہے محمد موسا اور اس کی اب میں آپ لوگ سا شیئر کر رہا کروں گی کیا ایسے ہم اس کے ڈریسز پناتے ہیں کیسے وہ گھومے گا پھرے گا سب چیز آپ لوگ سا شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی اس کی ہم میموریز جوں گی تو جی اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا ہوں ہم لوگوں نے تو صرف میرے اکیلی نہیں کھا تھا آیا تھا کھانا یہاں پہ نا یہ میں کھانا وغیرہ کھا کر آ گئی تھی اب نا یہاں پہ ہو رہی تھی ہلکی ہلکی سی بارش تو میں نے کہا میں اپنے جو محمد موسا کے جو کپڑے ہیں وہ جلدی سے اتار کے لے کر آ جاؤں ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ گیلے ہو جائیں بر جب میں اتارنے گئی تو وہ بہت ہی زیادہ گیلے ہو رہے تھے میں نے سوچا کہ اتنی بارش تو ہونی رہی ہے پھر اندر لے کر آ جوں گی تو اور ٹائم لگے گا سوپنے میں اس لئے میں نے چھوڑ دیئے تھے تو تھی میں واپس آ گئی تھی روم کے اندر اب میں نے جلدی جلدی سے تیاری کرنی تھی کیونکہ موسا جو تھے وہ سو رہے تھے میں نے کہا اس سے پہلے وہ اٹھے میں جلدی جلدی سے سارا ساری جو تیاری کر لیں یہ دو ٹریسز میں نے دو روم پر موسا کی نکالے تھے کہ میں یہ پہنا دوں گی آگے والا جو تھا یہ اس کی مفرہ خالد جو انہوں نے گفت کر رہا تھا عید کے اوپر موسا کو بکرہ عید کے اوپر ساری موسا کو گفت کر رہا تھا اور پیچھے والا جو تھا مفرہ اور میں ہم دونوں نے اپنی پسند سے خرید رہا تھا اس کے لئے جب ہم شاپنگ کرنے گئے تھے تو یہاں پہ میں نے اس کے شوز ہو رہی گئے موسا کا روم پر نکال لیا تھا موسا کے لئے گفت کر رہا تھا تو ہم میں جدی جدی سے اس کی پیکنگ کر رہا ہوں کیونکہ جب تک موسا سو رہے تھے مجھے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی سے سب کام جو ہیں جتنے مجھ سے ہو سکتے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی کر لوں یہاں بھی پھر اثر کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی میں نے کہا نماز پڑھ کے پھر میں خود بھی تیار ہو جاؤں اور موسا کو بھی تیار کر دوں تو موسا کے جو ہاف کپڑے ہیں میری کپڑھ میں اور ہاف جنس کے فینسی دوسرے وہ میں نے ہزبنڈ کی کپڑھ میں رکھے ہیں تو ہاں بھی کہہ رہے تھے کہنا موسا کو دوسرا والا ڈریس پناو مطلب جو ان کی خالہ نے اسے گفت کر رہا تھا اس کی برٹ پر تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے نا یہ والا ڈریس پنا دو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ والا پنا دی بڑھ جب یہ میں نے اسے پنایا تو یہ کافی بڑا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید یہ آ جائے گا بٹی یہ فور منس یا فائف منس کے بیبی تک کے لئے تھا اس لئے میں نے کہا چلو نیکس ٹائم ہم لوگ جائیں گے تو پھر ہم میں بنا دوں گی تو یہاں پہ میں نے موسا کے باقی چیزیں جو میں نکال کر رکھ لیتی ساری ایک ساتھ پھر میں نے موسا کو ریڈی کر لیا تھا سب سے پہلے میں نے اپنا خود کا ڈریس پہن لیا تھا مو ہاتھ وغیرہ فریش ہو کر مطلب واش کر کے میں نے کہا پہلے میں اس کو تیار کروں گی پھر میں اپنا میک اپ وغیرہ جو تھوڑا بہت ہوگا وہ میں کروں گی یہاں پہ موسا کے چھوٹی چھوٹی سے کیوٹ سے جو گرس تھے جو کہنا اس کے اس کی دادو لے کر آئی تھی جب ہم نے اس کی شاپنگ کی تھی اور میں نے اسے فرس ٹائم پنھائے نہیں تھے جب سے یہ ہوا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ گریمیوں میں ہوا تھا تو یہاں پہ یہ میں نے جلدی سے اس کے شوز دیکھیں جب میں اس کے شوز نکال رہی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کہا یہ تو میں نے ایک بھی بارنی پنا ہے چلو میں پنا دوں ہے سنا ہو کہ یہ بھی چھوٹی ہو جائیں جو کہ اس کو بڑی مشکل سے آیا تھا پھر میں نے جدی جدی سے اپنا میک اپ کرا میک اپ تو خیر میک اپ میں میں کیا کر میں نے سن بلوک لگایا یہی ریواز یو کے والوں کا کیونکہ اس میں نا تھوڑی سی وائٹ کاسٹ ہوتی تو بی بی کرین جو ہوتی ہے نا مطلب اس کا لک دیتی ہے پھر اس کے بات یہ میری مادرین لوگ نے نا مجھے وہ پہلیٹ ڈی تھی آئی شیڈو پہلیٹ ہے ویسے تو یہ بات یہ اس میں جو رائٹ کلر کا شیڈن ہے یہ میں اپنے لپس پر لگاتے ہیں بہت ہی کوئی زبردہ سا لک آتا ہے اور اس کے اندر نے ایک وائٹ کلر کا ہے اسے میں ہائی لیٹر کے طور پر یوز کرتے تو بہت اچھا سا اچھا سا لک آتا ہے بس میں نے سن بلوک لگا کے اوپر دو چیزیں لگا دیتی ہائی لیٹر اور لپسٹک کیونکہ مجھے نا جس یہی مجھے نا بلشن وغیرہ اتنا کوئی خاص سوٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ یہ موسا کے پھر ہم موسا جو جہاں ملنے گا تھا ہم موسا اور ہم لوگ گھر آ گئیتے تو جب گھر آئیتے تو موسا کے فرینڈز آئے بہتے ہیں موسا سے ملنے کے لیے یہ جو بچے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں موسا کے ہمارے نیبرز ہیں ہم لوگوں کے اوپر جو فلور ہے وہاں پہ رہتے ہیں یہ ایک بار آئے تھے جب انہیں پتہ چلا ہمارے گھر میں چھوٹو سا بیبی آیا ہے مطلب بیبی آیا ہے تو پھر یہ لوگ بچے آ جاتے ہیں اور موسا کے ساتھ سارے کے سارے آ جاتے ہیں موسا کے پاس بیٹھ جاتے پھر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو جی پھر آج جو ہے ماشاءاللہ سے موسا ٹو منٹس کا ہو گیا تھا تو ہم میں نے سوچا تھا کہ ہم نے اس کی چھوٹی سی سیلیبریشن کر لیں گے تو یہاں پہ ہم کباب جیس پہ آئیں موسا کے لئے کیک لینے تو یہاں پہ ملی اور ہزبین کی بحث ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا فلیور ٹرائے کرو بٹ مجھے یہاں کے جو ایک دو فلیور ہی میں نے تین فلیورز کھائے میں مجھے اس میں سے ان کا زیادہ جو پسند آیا تھا وہ ڈارک چوکلیٹ والا پسند آیا تھا تو اکثر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں میں بولتا ہوں بس یہی والا لئی یہ ہی اور ہبھی کہتے ہیں کہ نہیں تو میں نے کچھ اور ٹرائے کرو اچھا ٹرائے کرو یہ وہ کیا ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے بٹ ابھی بھی میں نے کہا نہیں میں نے وہ ہی لینا ہے تو پھر پھر ہم لوگوں نے جب میں نے کہا مجھے لینا ہے یہ تو پھر ہم لوگوں نے ڈیل لے لی تھی میں پتہ نہیں کونسی فور ڈیل تھی یا فائف ڈیل تھی اس کے اندر نہ چیپ سی سلم سی اور کیک تھا اور ہمیں یہ تھا بس ہموسا کو ہم گھر چھوڑ کر آئے تھے تو مجھے یہ تھا بس جلدی جلدی چلیں اور ایسا نہ ہو کہ بچے آئے میں وہ چلیں نہ جائے کیونکہ مجھے ہم نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ کیک کٹ کر لیں گے تو یہ کہ تھوڑا انجوائیمنٹ بھی ہو جائے گا کیا تو یہاں پہ ہم لوگ سامان لے چکے اب ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے میں نے کہا تا گھر چلیں ہم لوگ گھر آگئے وہ بچے جوتے وہ جانے کی کر رہے تھے کیونکہ ان میں سے ایک بچے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کھا کر آجا تھا میں نے کہا نہیں نہیں بس ہم لوگ کیک کٹ کر رہے ہیں پھر چلے جانا آپ لوگ تو یہاں پہ وہ سب بچے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور ہمارے جو چھوٹو سا موسا تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ میرے اتنے چھوٹے اچھے اچھے فرینڈز آئے ہیں تو یہاں پہ جلدی سے میں نے چھوٹی جو سب سمان تھا وہ سب نکال کے اور آگے ہم لوگوں نے سجا لیا تھا پھر ہم لوگوں نے کیک کٹ کر لیا تھا موسا کا جو ٹو من سیلیبریشن تھی وہ ہم نے کر لیتی موسا صاحب نے فوراں سے رونا شروع کر دیا تھا تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ جو میں نے سارے دیکھیا میں نے چھوٹے چھوٹے سا کلپس ریکارڈ کر لیتی تو جی امید کرتی ہوں آپ لوگوں میرا یہ ولوگ پسند آیا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا تو پلیس لائک کریں سیسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ